بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں گولی مارنے سے کم نہیں گرے گا ہر ایک ہماری جان کا دشمن ہے سوشل میڈیا پر بھی یہ لوگ ان کے ہواری اکثر کیمپینز سناتے رہتے ہیں لیکن یہ معاملہ مختلف اس طرح سے ہے کہ میں نے دائیں جانے پر آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں یہ پولیس یونی فارم بھی جالی ہے یہ شخص بھی جالی ڈی ایس پی ہے اس کی کاری پر لگی سرکاری نمبر پلیٹ بھی جالی ہے اور یہ اور اس کے جالی پولیس اہلکاروں کا گینگ اخواہ برائے تاوان کا کام کرتا تھا جسے تین سال پہلے ٹیم سریام نے اپنی جان لیٹرلی ہتھیلی پر رکھ کر بے نقاب کیا تھا رینجرز کے ساتھ ہم نے کارروائی کی تھی اس گینگ میں ہمارے لوگ شامل رہے اور اخواہ برائے تاوان کی اس کی کارروائیوں کو فتیہ کیمروں پر ریکارڈ کیا ایسی صورت میں کہ اگر اس سے پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ ٹیم سریام کے لوگ ہیں تو وہ اسی وقت نے کولی مارتا بریز نہیں کرتا گولی مارتے سے کیونکہ انہی کارروائیوں کے دوران جب ہم یہ فتیہ کیمر بھی ریکارڈنگ کر رہے تھے اس نے ایک لڑکی کو اخواہ کرنے کے دوران مساہمت پر اسے بے جھجک گولی مار دی تھی اور پھر بعد ازاموں اباسی شہید اسکتال میں سیرے علاج کر رہی سو تین سال پہلے جولائی ہی میں ہم نے اس کے خلاف کارروائی کی رینجرز کے ساتھ انڈا موڈ پر اس کا اخواہ برائے تاوان کا جو اٹھا تھا اسے بے نقاب کیا وہاں سے دو لڑکیاں اور ایک شخص ہمیں جن کے ہاتھ اور پیر بدھے ہوئے تھے لرستے کامتے ہوئے وہاں سے بازیاب کروائے ہم نے اور اس شخص پر ایجرز نے گرفتار کر لیا اس کی گرفتاری کے بعد یہ پتا چلا کہ اس پر قتل کے تین مقدمات کم سے کم تین مقدمات مختلف تھانوں میں درز ہیں ان تھانوں کی پولیس آئی انٹیروگیٹ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا عملی طور پر ان تین قتل کے مقدمات خارج ہوتی نہیں لیکن تین سال بعد ہائی کورٹ سے اس شخص کی دمانت منظور ہو گئی اور یہ شخص جو تین قتل کے مقدمات میں مقدمات تھا جسے ہم نے ثبوتوں کے ساتھ رینجرز کے ساتھ جا کے پازیاب کروایا تھا جس وقت رینجرز نے اور ہم نے یہ کارتروائی کی اس وقت اس کے اقواب راہ تعوان کے اٹھے سے تین لوگ جن میں دو لڑکیاں شامل تھیں جنجیروں میں بندے ہوئے وہاں سے پازیاب ہوئے لیکن اس کے پاپدود یہ شخص معاشرے میں باہر آ گیا اور باہر آنے کے بعد اس نے کیا کیا وہ شخص جو ہمارا خیرخواہ تھا جس نے ہمارے عراقین کو اس کے گینگ میں شامل کروایا تھا اور وہ بیچارہ اب تک چار گھر اس کے خوف سے تبدیل کر سکتا تھا اس نے اس کا گھر تلاش کیا اس کے گھر میں جا کے پسٹول کے زور پر اسے نیند کی دولیاں کھلائیں نقاب اڑھایا اپنے دوسرے ساتھی کو اسی ہمارے ساتھی کی چامی دی کہ گاڑی سٹارٹ کرے اور دروازے کے باہر لے آئے اور اس کو اپارٹمنٹ سے نیچے اتار کر لے کر آیا اور ارادہ یہ تھا کہ اس کو اٹھا کر کے لے کر جائے اپنے اٹھے پر اور تشدد کر کے اس کو مارے تاکہ یہ برد کا نشان بنا سکتے لیکن اللہ کی کرنی اللہ کچھ اور منظور تھا سی سی ٹی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسی وہ نقاب کے ساتھ اس کو لے کر نیچے اترا گولیوں کا اثر اللہ کی مہربانی سے زائل ہوا اور ہمارا دوسرات ہی تھا وہاں سے بھاگا یہ اس کے پیچھے بھاگا لیکن تب تک اس نے پھر ریالائز کیا کہ اب مجھے اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے واپس آیا اور اس کی گاڑی کو لے کر یہ لوگ چلے گئے اس دن کی ایف آئی آر بھی تھانا کی ذریعہ میں اس واقع کی طرز ہے لیکن اس شخص کے جنون کا عالم آپ کی دیکھئے کہ یہ ایک بے تھڑک ہو کر گولی چلاتا ہے اس شخص کو بھی اغوا کرنے آ گیا تین سال جیل میں رہنے کے باب جنگی ہے سو ہماری جان تو حاضر ہے پاکستان کے لیے ہمارا خون حاضر ہے ہر وقت پاکستان کے لیے ہم ہر جگہ سریعام جاتے ہیں ایونٹس کے اندر لوگوں کے دمیان موجود ہوتے ہیں ریبارڈنگز کر رہے ہوتے ہیں سو یہ زندگی تو حاضر ہے اس پاس کے لیے لیکن اس بات سے بہت تکلیف ہوگی کہ خدا نہ خواستہ پروگرام سریعام کی وجہ سے پروگرام سے وابستہ کسی تین میمبر یا کسی خیر خاکی جان چلی جائے ناحق جان چلی جائے تو آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے اب تک ہم نے جو بھی کٹری پوٹ کیا اس سوسائیٹی کے لیے ہم نے کبھی کچھ نہیں مانگا میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اس شخص کو جانتا ہے جس پر تین قتل کی ایف آئی آریں ہیں اب کس اخواد کی کوشش کی ایف آئی آر بھی ہو گئی جو ہم نے لوگ بازیاب کروایا تھی رینجرز کے ساتھ جا کر اس کی ایف آئی آر بھی موجود ہے اس کے قرائم کے تمام تر ریکارڈنگز بھی موجود ہیں اگر آپ اس کو جانتے ہیں اس کے ٹھکانے کے بارے میں جانتے ہیں تو پلیز پولیس کی ہیلپ لائن پر یا رینجرز کی ہیلپ لائن پر آپ ضرور کھول کر کے بتائیے اس شخص کے بارے میں تاکیس اگر افتار کی اعداد سکتے ہیں میری زندگی کا معاملہ نہیں ہے اور رہی میری زندگی کا مسئلہ ہے اللہ نے چاہا دو جو رابط قبر میں ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا یہ لین ہے کہ اسے کوئی ڈال نہیں سکتا لیکن کسی ایسے شخص کی جس نے نیک نیتی کے ساتھ ٹیم سریعام کی مدد کی یا ٹیم سریعام کی باقی عراقین جو پوڈیوسرز ہیں ڈیریکٹر ہیں ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچیں تو یہ بڑا ناقابل اطلافی نقصان کا میرے لئے زندگی بھائی کے لئے تو آپ سب سے ریکویسٹیں پلیز اس شخص کے بارے میں آپ کوئی بھی انفرومیشن رکھتے ہیں آپ شیئر کیجئے کم سے کم یہ ضرور کیجئے کہ اس ویڈیو کو میکسلم شیئر کیجئے اپنے ویڈس اپ پرمز میں سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ لوگوں تکیں پہنچ سکیں اور شاید کسی ایسے شخص تکیں پہنچ جائے جو اس شخص کے بارے میں جو جانلی ڈی ایس بی ہے وچی اس کے بارے میں کوئی معلومات پولیس کو یا رینجرز کو دے سکتا ہو باقی مجھے میری ٹیم کو اور خاص اور پروارے ساتھیوں کی قومی آدھ رکھیے اللہ تعالیٰ پاکستان کا ہمیں حاصل رو پاکستان سندہ پا